اس کے بعد ہماری بہن ہے شبانہ وانو وہ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ یہ جو لوگ اپنے فون میں رنگ ٹون لگاتے ہیں بھردو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا یہ صحیح ہے مطلب کہ ہم تو اللہ سے کچھ مانگتے ہیں پلیز وضاحت کر دیں دیکھیں یہ شرک ہے مہوں میں شرک ہے نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک حلیث مشہور ہے آپ نے سنی ہوگی کہ نبی حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی تین لوگوں کے لیے جس میں سے ایک یہ شخص ہے کہ وہ شخص حلاق اور برباد ہو جائے جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور دروشریف نہ پڑے اور اس کو سن کر کون دروشریف پڑھتا اور کس کو یاد رہتا ہے اس کلمات کو پڑھنے والا جس نے ایک افوال یہ گانا جو بھی ہے وہ پڑھا ہے وہ خود بھی اس کو پڑھ کر دروشریف نہیں پڑھتا دوبارہ یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ان کا دوسرا سوال ہے نکاح کے سمیں کیا لائٹ پنگ کپڑے پہننا سنت ہے ایسا لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل غلط بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ جو پہنے ہوئے ہیں نورمل یا جو روز پہنتے ہیں اس کپڑوں میں نکاح ہو جائے گا جو کپڑے پہن کر ابھی آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس ان کپڑوں میں بھی نکاح ہو جائے گا اور یہ بھی کہ جب قبولیت کے سمیں کوئی میک اپ نہیں ہونا چاہیے میک اپ تو زینت کے لئے ہوتا اور زینت شہر کے لئے ہوتی ہے تو صحیح نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میک اپ کر لیا پہلے سے توبی نکاح ہو جائے گا نہیں کرا تو کرنا بھی ضروری نہیں ہے کئیں کچھ رسم ہے کچھ رسم ہے آپ کے ہمیں رسم ہی ہے کہ جب تک نکا نہیں ہو جاتا ہے جب تک پوری دلہن تیار نہیں ہو جاتی بچارک قاضی صاحب آ کر بیٹھے جاتے ہیں ان کو پہلے سے بلا لیا جاتا ہے یہ علماء کی توہین ہے انہوں نے پہلے سے بلا لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اور نکا کے وقت جو بال جو ہیں وہ گیلے ہونا چاہیے نہیں بلکل بے اصل بات ہے اس کا کوئی لہنہ دینا نہیں ہے حقیقت سے اس کے بعد ان کا تیسرا سوال ہے کیا مردوں کو نکا کے سمیں مہندی لگاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے ناجائز ہے نہیں لگانا چاہیے مرد کو صرف اپنی ڈاڑی میں اور اپنے سر میں مہندی لگانے کی اجازت ہے لیکن ہاتھ اور پیر میں وہ تب لگا سکتا ہے جب اس کو مہندی بطور علاج لگانی ہو انہی ہاتھ میں جنرل پڑ دی ہے یا ہاتھوں پیر اس کے پھڑ چکے ہیں یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کا علاج مہندی لگانا ہے تب وہ مہندی لگا سکتا ورنہ اس کے لئے مہندی لگانا جائز نہیں ہے اس کے بعد دعا دے رہی ہیں اللہ رب العزت آپ کو بھی دنیا اور آخر میں تمام طرح کی کامیابیہ نصیب فرمائے اس کے بعد ہماری ایک بہن ہے وہ سوال کر رہی ہے سلام علیکم بھائی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فجر کی نماز کے بعد ہم دعا کرتے رہیں وقت ختم ہو جائے تو دعا کر سکتے ہیں یا رکھ دیں اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد کہیں طلوع کے وقت کچھ صورتیں وغیرہ پڑھیں تو بخش سکتے ہیں بلکل بخش سکتے ہیں کوئی رج نہیں ہے اثر کے وقت اسٹارٹ ہونے کے بعد قرآن پڑھتے رہیں اگر سجدہ آ جائے ابھی اذان نہیں ہوئی ہے تو بھی مغرب کے بعد ہی سجدہ کرنا ہوگا دیکھیں سجدہ تلاوت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت یہ ہے جو وہ علل فور یعنی اسی وقت واجب نہیں ہوتا بس اس کا آدھا کرنا اسی وقت واجب نہیں ہوتا دو چیز ہیں ایک ہے سجدہ تلاوت کا واجب ہو جانا ایک ہے اس کا آدھا واجب ہو جانا میں اس کو آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں جیسے آپ کسی مارکٹ میں کسی دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں لیڈیز زیادہ تر کپڑا بغیرہ خریدتی ہیں تو اس کی مثال دوں اصل اس سے سمجھائے گا آپ نے کسی دکان سے کپڑا خریدا اور وہ بندہ وہ ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں انجان بندہ وہ آپ کو نہیں جانتا آپ اسے نہیں جانتے تو آپ نے جیسے ہی اس کا کپڑا اپنے ہاتھ میں لیا ڈیل فائنل ہو گئی کہ آپ کو لینا ہے یہ کپڑا تو اس کا پیمنٹ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے فوراں کہ آپ اس کا پیمنٹ کریں اگر آپ اس کا پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ دکان سے باہر نہیں نکل سکتے وہ آپ کو دکان سے باہر نہیں نکلنے دے گا تو اس کا ادا کرنا آپ پر فوراں واجب ہو جاتا ہے اور آپ کو فوراں ادا کرنا بھی پڑے گا لیکن اگر وہ دکاندار آپ کا جاننے والا ہے آپ نے ڈیل فائنل کر لیا آپ نے وہ پیک کیا تو اگر آپ دکان سے نکل رہے ہیں اور وہ آپ کا جاننے والا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اتنا تو ہو سکتا کہ وہ آپ کو ٹوک دے کہ آپ نے پیسے نہیں دیئے کہ شاید بھول گئے آپ یا اگر آپ بھول گئے تو آپ دے دیں گے اگر آپ نہیں بھولے ہیں تو آپ بادنے بھی دے سکتے ہیں یا اگر آپ بھول گئے بھی ہیں تو وہ آپ کو نہیں ٹوکتا چلو کوئی بادنی بندہ پیشان کا آئے یا بہن ہماری محلے کی ہیں ہم انہیں جانتے ہیں کبھی بعد میں آئیں گے تو لے لیں گے تو اس کا دے ادا کرنا یعنی اس کے پیسے کا ادا کرنا پیسہ جو ہے اس کا واجب ہو گیا آپ کے پاس لیکن اس وقت کیونکہ تعلقات ہیں آپ فوراں نہیں بھی دیتے تو کوئی رج نہیں ایسے ہی سجدہ تلاوت کا مسئلہ ہے کہ سجدہ تلاوت آیت تلاوت کے پڑھ لینے کے بعد واجب ہو جاتا کہ اس کو کرنا ہے جو ہے بلا عذرہ اگر آپ تاخیر کریں گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ پارہ کمپلیٹ کرلوں میں یا مغرب تک پڑھتا رہوں یا پڑھتی رہوں پڑھ رہیوں پڑھتی رہوں اس کے بعد مغرب کے بعد میں سجدہ تلاوت کرلوں گی تو کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی سجدہ تلاوت اسی وقت بھی کرنا چاہے اثر کے وقت تو کر سکتے ہیں جبکہ تلاوت اثر کے وقت ہی ہو رہی ہو امید ہے مسئلہ آپ کے سامنے کلیر ہو گیا ہوگا لیکن جیسے میں نے بتایا کہ سجدہ تلاوت بعد میں بھی کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا عذرہ تاخیر کریں اس کے بعد ہمارے بھائی ہیں محمد مشتاق سوال کریں السلام علیکم مفتی صاحب میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے میری نانی کہتی ہیں کہ چالیس دن تک کھانا کھلانا چاہیے بالکل بے اصل بات ہے دادی کی اور دادی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے کھانا مانا کھلانا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ سالے سباب کرنا حاصل ہے دادا کے لیے کسی بھی طرح اسالے سباب کریں قرآن کریم پڑھ کر بخشیں اور نانی سے بھی کہیں کہ آپ بھی دادا کے لیے روزانہ قرآن کریم پڑھیں اور اسی طرح آپ چاہیں تو کسی غریب کو بچے کو تعلیم کے لیے جو ہے کتابوں کی ضرورت ہے تو اس کو کتاب دے سکتے ہیں الگرد کسی بھی بندے کی مدد کر سکتے ہیں آپ اس کی جو ضروریات ہے کوئی بیمار ہے اس کو دوا دلا سکتے ہیں اس کا علاج کرا سکتے ہیں جس کی جو ضرورت ہے وہ کر سکتے ہیں اسالے سباب کی نیت سے بس اس میں کوئی میں نے بارہا بتایا ہے اسالے سباب کے لیے کوئی خاص فروسط جو ہے سریعت اسلامی میں نہیں ہے اس میں بس یہی ہے کوئی بھی نفلی عبادت آپ کو کرنا ہے اس کا ارادہ یہ کرنا ہے کہ اس کا سواب فلاں کو پہنچ جائے اس کے بعد ہماری بہن ہے گلاب علی سوال کرنی ہے آپ نے جو جنت کے آٹھ دروازے کے نام بتائی ہیں پلیز دوسری کلپ میں ان کا نام بھی بتائیے گا تو میں سمجھا نہیں آپ کے سوال کو کیونکہ میں آٹھوں دروازوں کے نام تو بتا چکا اب کس کا نام بتاؤں تو اس کو آپ کلیر کریں اس کے بعد انہی کا دوسرا سوال ہے کہہ رہی ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام میں نے زہر کی ازان سے پہلے سورہ قیف اور صلی اللہ تصویر کی نماز پڑھ لی اچھا پچھلے کمنٹ کا جواب ہے ان کا پچھلی ویڈیو کے لیے اس کے بعد ان کا سوال ہے میرے آپ سے سوال ہے کہ جمعہ کے دن نماز خطبہ ختم ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے یا اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی جب ازان ہو جاتی ہے سالے بارہ بجے یا ایک بجے اس کے بعد آپ کبھی بھی پڑھ لیں اس کے بعد ان کا سوال ہے رمضان میں اعتقاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا جہاں پر اعتقاف کے لیے بیٹھتے ہیں وہی پر ہی سونا چاہیے یا پھر رات میں سونے کے لیے دوسری جگہ جا سکتے ہیں نہیں آپ کو وہی سونا ہے اس کے بعد ان کا تیسرا سوال ہے اگر صلات و تصویر کی نماز پڑھ رہے ہو اور ازان ہو جائے تو کیا نماز ختم ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں آپ اپنی نماز کو مکمل کریں اس کے بعد ان کا انہی کا ایک اور سوال ہے الگ کمنٹ میں کہہ رہی ہے السلام علیکم مفتی صاحب بغیر میوزک کے کچھ بھی سن سکتے ہیں میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ بغیر میوزک کے گانا سننا اور گانا گانا دونوں صحیح ہے گانا جو ہے یہ برے لوگوں کا شعار ہے تو گانا وغیرہ نہیں کہنا گانا صحیح ہے البتہ کچھ اشعار ہیں اللہ میں اقبال کے اشعار ہیں دیکھیں میں نے بارہا کہا ہے اپنے وقت کو دینی یا دنیا بھی ضروری کاموں میں خرچ کیا کریں تاکہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد افسوس نہ ہو ورنہ قرآن کریم کی کئی آیات ایسی ہیں کہ انسان مرنے کے بعد یہ کہے گا یا یقول یا لیتنی قدمتنی حیاتی انسان افسوس کرے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے یعنی دنیا میں جو آخرت میں جو زندگی شروع ہوگی دنیا سے قتم انے کے بعد میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا تو یا تو آپ دینی کاموں میں مشغور رہیں یا دنیا بھی ضروری کام کریں ہاں اگر آپ کو اشعار پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اللہ ماہ اقبال کو پڑھیں اسی طرح وہ شعارہ ہیں جن کے شاعروں میں کچھ تاریخ بیان ہوتی ہے کچھ عدب ہوتا ہے کچھ تہذیب ہوتی ہے کچھ تمیز ہوتی ہے کچھ بھی علمی بات ہوتی ہے میں روٹی پکا رہی ہوں اس وقت گانا گانا چاہوں تو اس وقت آپ ذکر کریں ذکر کرنے پر آپ کو سواب ملے گا اس وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں جو صورت بھی آپ کو ایک دو یاد ہے